راتوں کو جاگتے ہو ہاں بہت بہت جاگتے ہو دن میں سوتے ہو دن میں سوتے ہو تو کیوں مطلب رات کو کیوں جاگتے ہو پتہ نہیں کوئی روٹین ایسی بن چکی ہے کہ نیند نہیں آتی دن رات کو لیکن پرابلم یہ بھی ہے کہ میں ویسے کم سوتا ہوں کیونکہ ایک بات ہم نے بہت سنی ایک بندہ نے ویسے ریندم بات کر دی تھی کہ آپ کی کتنی عمر ہے میں نے اس کو جب بتایا میں نے تب تیس سال کا تھا میں نے کہا تیس سال کہتا کبھی تم نے سوچا کہ تم نے پندرہ سال سوتے ہوئے گزارے کیونکہ رات کو سوتے تھے تو اس سے نیند نہیں آرہی اور پھر ابھی ہم مارکیز کا ذکر کر رہے تھے انہوں نے جو آخری گفتو کی اپنے پڑھنے والوں کے نام انہوں نے ایک اس میں ایک بات لکھی کہ مجھے اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جب میں نے ایک منٹ آنکھ بند کی تو میں نے روشنی کے ساٹھ سیکنڈ کھو دیئے اس لئے بھی تھوڑا میں کہتا ہوں جا کلو بن گیا ہوں لیکن اگر یہ ایک بات سمجھ لیتے تو جو بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے وہ تو مسئلہ ہلو جاتا نا بھئی یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے میں اس سے جیت گیا ہوں کہ مات ہو گئی ہے تو بھئی وہ اگر رات میں سو جاتے تو یہ سارا مسئلہ ہی نہ ہوتا راتوں میں آنیند نہیں آتی تو اب یہ کم از کم یہ تو ہمیں سناو کہ بھئی یہ کیا بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے میں اس سے جیت گیا ہوں کہ مات ہو گئی ہے میں اب کے سال پرندوں کا دن مناؤں گا میری قریب کے جنگل سے بات ہو گئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی اور یہ بھی دا کہ راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے سچ پوچھو تو تہذیب آفی میں ایسے دوست سے آجز ہوں ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور فون پہ سر کھا جاتا ہے یہ جو ہماری سرائی کی وسیب کے شاعر ہیں جیسے شاکر شجابادی ہیں وہ جو دکھ وہ جو تکلیف وہ جو میں ممکن ہے کہ میں وہ غلط پڑھوں میں آپ سے آپ سب سے جو سرائی کی وسیب کے لوگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ بہتر ہور دے بدلے گزارا ہکس سے کر گھڑسوں اکتر ہور دے بدلے دوسانو رج کے روٹی دے مطلب یہ یہ دکھ جو ہے یہ روٹی کا دکھ جو ہے یہ پانی کا دکھ جو ہے یہ مظالم کا دکھ جو ہے یہ آپ کی شاعری میں نظر نہیں آتا میں نے ابھی فہیم شناس قادمی صاحب کو دیکھا ہے فہیم شناس قادمی صاحب میرے جب میں حیدرباد میں ہوا کرتا تھا وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں اور ہم کئی راتیں اکٹھے بیٹھتے تھے اور باتیں کر دے تھے آج اچانک آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی بڑے عرصے بعد دیکھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعری کے ظاہر ہے کچھ قبیلے ہیں کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو میرا معاملہ ظاہر ہے رومنٹسیزم سے تھا تو اس کے لئے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اور احتجاج میرے ہاں ہے میری شاعری میں بھی پر وہ اتنا لاؤڈ نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس محبت پر ہی بات ہوتی رہے اور اب میں نے جب قبیلہ چون نہیں لیا تھا محبت کا قبیلہ چون لیا تو آپ ساری زندگی محبت کے قبیلہ میں ہی رہو گے مجھے لگتا ہے کہ یہی صحیح جگہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعری میں چینج کروں گا ہو سکتا ہے کچھ نظموں میں میرے معاملات ہیں ایسے لیکن غزل میں تو میں سیدھا محبت کی بات کرتا ہوں غزل میں محبت کی بات کرتا ہوں اور محبت سے بڑی چیز مجھے کبھی سمجھ بھی نہیں آئی اس سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے تو اب کیا سنانا پسند کرو گے آپ ہمارے یہ نوجوانوں کو میں سناتا ہوں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ توسہ میں بارشیں وغیرہ کم ہوتی ہیں یہ سچی بات ہے توسہ میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور اگر ہمیں نہانا ہوتا تھا تو ہم ویگنیں بدل بدل کے جاتے تھے تو پھر سٹارٹ میں جو آپ کہہ رہے تھے ہے تجاز والی بات تو ایک شیر تھا کہ پتائے عبر مساوات کیوں نہیں کرتا بتائے عبر مساوات کیوں نہیں کرتا ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا اور مہاز عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا یہ جو عبر مساوات نہیں کر رہا اس نے پانی کا مسئلہ یہ احتجاج یہ دایا ہے یہ احتجاج یہ ہے میرے خیال سے یہ احتجاج ہے بلکل آپ کچھ اور سننا آپ لوگ کچھ اور سننا چاہیں حافی سے جی جی ایک نظر ہے ایک سہیلی کی نصیت ہے ایک سہیلی اپنی دوسری سہیلی کو ایک نصیت کر رہی ہے شاعروں کو لے کے یہ وہ نظر ہے وہ سناتا تم اکیلی نہیں ہو سہیلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجہ میں دن کٹنے تھے تم اکیلی نہیں ہو سہیلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجہ میں دن کٹنے تھے تم سے پہلے بھی ایسا ہی ایک خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے تم اکیلی نہیں ہو سہلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی بوجہ میں دن کاٹنے تھے تم سے پہلے بھی ایسا ہی ایک خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے وہ تو شاعر ہے اور صاف ظاہر ہے شائر ہوا کی ہتھیلی پہ لکھی ہوئی وہ پہلی ہے جس نے عبد اور عزل کے دریچوں کو الجا دیا ہے وہ تو شائر ہے شائر تمنا کے سہراں میں رم کرنے والا ہیرن ہے شوب داباز صبحوں کی پہلی کرن ہے وہ تو شائر ہے شائر کو بس فکر لوہ کلم ہے اسے کوئی دکھ ہے کسی کا نغم ہے وہ تو شائر ہے شائر کو کیا خوف مرنے سے شائر تو خود شاہ سوار اجل ہے اسے کس طرح ٹال سکتا ہے کوئی کہ وہ تو اٹل ہے میں اسے جانتی ہوں وہ سمندر کی وہ لہر ہے جو کنارے سے واپس پلٹتے ہوئے میری خردری ایڈیوں پر لگی ریت بھی اور مجھے بھی بہا لے گیا وہ میرے جنگلوں کے درختوں پر بیٹھی ہوئی شہد کی مکھیاں بھی اڑا لے گیا اس نے میرے بدن کو چھوا اور میری ہڈیوں سے وہ نظمیں کشی دیں جنہیں پڑھ کے میں کانپ اٹھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ مسئلہ دل بری کا نہیں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہ جو بھی کہتا رہے وہ کسی کا نہیں تم اسے جانتی ہی نہیں ہو وہ خدا سپاہ سخن ہے اور تم ایک پتھر پر لکھی ہوئی اسی کی ایک نظم ہو ہم نے ابھی آپ کو سکھر میں بھی دیکھا تھا سکھر میں پروگرام ہوا وہاں بھی اسی طرح سے نوجوان آپ کے سامنے موجود تھے کراچی میں بھی نوجوان آپ کے سامنے موجود ہیں آپ لاہور میں جاتے ہیں وہاں آپ کے پاس نوجوان موجود ہوتے ہیں یہ کچھ کچھ فرق محسوس ہوتا ہے ان کے درمیان کبھی آپ کو نہیں نہیں مجھے مجھے سب ایک جیسے لگتے ہیں سب ایک جیسے لگتے ہیں میرے لئے سارے چائنیز ہیں چائنیز ایک جیسے ہوتا ہے مجھے سب ایک جیسے لگتے ہیں سب ایک جیسے لگتے ہیں تو بھائی یہ جو میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں تو کسی کے کام آؤں نہ مشکل میں بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا وہ تھک جائے گا اور میلے گلے سے آ لگے گا بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں مجھے آواز دے لینا تمہیں اچھا لگے گا تمہیں اچھا لگے گا میں جس کوشش سے اس کو بھول جانے میں لگا ہوں زیادہ بھی اگر لگ جائے تو ہفتہ لگے گا تو یہ جلدی جلدی بھولنے کا عمل ہوتا ہے نہیں اتنا آسان یہ تو یہ تو میں نے ویسے کہہ دیا ہے ورنہ تو جو آپ کی محبتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر خون میں شامل ہو کے دھڑکنا شروع کر دیتی ہے وہ مجھے ایک دوست ملا کہنے لگا کہ ایک عورت سے محبت ہوئی تھی اب اس کا حل نہیں مل رہا دن رات روتا تھا پاگل تھا تو مجھے اس نے کہا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا تو میں نے دعائیں بھی بہت مانگی ہیں میں نے کہا یہ عورت کا جو معاملہ ہے یہ دعائوں سے یا پتہ نہیں حل ہوتا ہے یعنی دوائیں نہیں لگتیں اس پہ جو عورت کے زخم پہ دوسری عورت رکھ کے پٹی کر دو عورت کے زخم پہ عورتوں مائسین لگتی ہے اس کی ہی کروننگ بلوننگ کروا دو کچھ ہاں اس ہی کی اگر کوئی عورت کا معاملہ ہے وہ بھی یہ نوجوان یہ تو بلکل پرسنل معاملہ ہے تم نے کیوں نہیں کی ہم نے تم سے پوچھا تم نے کیوں نہیں کی ہے نا جس نے کرنی وہ جس نے کرنی وہ بھی برباد جس نے نہیں کی وہ بھی برباد دونوں برباد تم دیکھو اگر کوئی ہے تمہاری نظر میں مریم سنانے کی بات ہو رہی ہے صاحب یہ ایک نظر میں ایسا کہہ رہے تھے میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوک میں سانس لینے والی اداس جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم تمہاری بے ساختہ محبت زمین پہ پھیلے ہوئے سمندروں کی وسطوں سے بھی معورہ ہے محبتوں کے سمندروں میں بس ایک پہیرہِ حجر ہے جو برا ہے مریم خلا نوردوں کو جو ستارے معافضے میں ملے تھے وہ ان کی روشنی میں یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہی تو خدا ہے مریم اور اس تعلق میں اور وقت ہی تو خدا ہے مریم اور اس تعلق کی گٹھنیوں میں رکی ہوئی ساتھوں سے ہٹ کر میرے لئے اور کیا ہے مریم ابھی بہت وقت ہے کہ ہم وقت نے ذرا ایک دوسرے کو مگر ہم ایک ساتھ رہ کے بھی خوش نہ رہ سکے تو معاف کرنا کہ میں نے بچپن ہی دک کی دہلیز میں گدارا میں ان چراغوں کا دکھ ہوں جن کی لبیں شبہ انتظار میں بجھ گئیں مگر ان سے اٹھنے والا دھوان زمان و مقام میں پھیلا ہوا ہے اب تک میں کوہ ساروں اور ان کے جسموں سے پہنے والی اناب شاروں کا دکھ ہوں جن کو دکھ ہوں جن کو زمین کی گالوں پہ رینگتے رینگتے زمانے گزر گئے ہیں جو لوگ دل سے ادھر گئے ہیں کتابیں آنکھوں پہ رکھ کے سوئے تے مر گئے ہیں میں ان کا دکھ ہوں جو جسم خود لذتی سے اکتا کے آئینوں کی تسلیوں میں پلے بڑے ہیں میں ان کا دکھ ہوں میں گھر سے بھاگے ہوں ان کا دکھ ہوں میں رات جاگے ہوں ان کا دکھ ہوں میں گھر سے بھاگے ہوں ان کا دکھ ہوں میں رات جاگے ہوں ان کا دکھ ہوں میں ساحلوں سے بندھی ہوئی کشتیوں کا دکھ ہوں میں لا پتہ لڑکیوں کا دکھ ہوں کھلی ہوئی کھڑکیوں کا دکھوں جلے ہوئے جنگلوں کا دکھوں تھکے ہوئے بادلوں کا دکھوں جو کھل کے برسی نہیں ہے میں اس گھٹا کا دکھوں زمین کا دکھوں خدا کا دکھوں بلا کا دکھوں جو شاک ساون میں پھوٹتی ہے وہ شاک تم ہو جو پینگ بارش کے بعد بن بن کے ٹوٹتی ہے وہ پینگ تم ہو تمہارے ہونٹوں سے ساتوں نے سماعتوں کا سبق لیا ہے تمہاری ہی ساکے سندلی سے سمندر انہیں نمک لیا ہے تمہارا میرا معاملہ ہی جدا ہے مریم تمہیں تو سب کچھ بتا ہے مریم واہ 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 ایک نرل ہے کہیں بھیلے ہی میں مل میں کو واہ میں اگر کوئی لفظ سمجھ نہیں ہے کہ سمجھاتا ہوں کہیں بھیلے ہی میں مل میں کو چوب چوب پیچ گال ہی ٹور پو من سارے پیریں سو سو سور پو من واہ واہ کہیں بے دی گال کروں جے کر جے بسڑ پوے لب بھور پو من میں دے ہانج بلدی بھا کٹ گن میں کو ہتھ لاکے میں دے ساکھ کٹ گن واہ 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 کہیں بے نے انہیں مل میں کو جمیں جنگل دے ویچ راہ ملدن جمیں کہیں دے ساہنال ساہ ملدن جمیں آدھے چھ جنگاں چھوڑ کریں جنگ جو زالی کو آ ملدن کیا بات ہے واہ واہ جمیں ان کھٹتار سمندریں کو پہلی واری دریاں ملدن جمیں پکھی واس کو گھر ملدن جو میں ورسے دےے در مل دے جو میں پکھی باز کو گھر مل دے جو میں ورسے دے در مل دے کہیں کال خورے دے موسم me جو میں پانی نینہ لب مل دے جو میں نام انگنتے سب مل دے مدتے دے نکھڑے یار سا دے جو میں کہیں جا ساکو میل پونن لوٹ گن سب کچھ میں کے میرا جو میں راج ڈاکو میل پونن کہیں بہلے ایمیں میل میں کیوں کہیں راہ روھل دے ہوئے پاندھی کیوں جی میں صدہ رستہ مل ویندے جی میں پیرو رانے پاگل کو راہتے کل دستہ مل ویندے جی میں لڑ دی ہوئے دو ہاتھ مل دن جی میں ماں کو پتر دے خات مل دن جی میں لڑ دی ہوئے دو ہاتھ مل دن جی میں ماں کو پتر دے خات مل دن جی میں گلیے دے ویچ کھیج جوئے کہیں بال کو سکہ مل ویندے جی میں چالی سال دی تریمت کو مطلب دا رشتہ مل ویندے جی میں چالی سال دی تریمت کو مطلب دا رشتہ ملویں دے کہیں دے کنو والیاں ڈھائکیں جمیں گوم تینین وال ملویں جن کہیں دے کنو والیاں ڈھائکیں جمیں گوم تینین وال ملویں جن جمیں کچھے غستانے دے وچ می اچ کبران رال ملویں جن کہیں میلے ایمیں ملویں گوں کہیں قتل دی آخری پیشی دیں جمیں ملزم نال گواہ مل دے کہیں قتل دی آخری پیشی دیں جمیں ملزم نال گواہ مل دے جی میں بن یامین تے چوری دا الزام لوا کے شاہ مل دے جی میں سادہ ذہن وپاری کوں مرضی دا عید تے مون مل دے جی میں کہیں دیہاتی چھوئر کوں زندگی دا پہلا پھول مل دے جی میں راہ رلدے ہوئے پانی کوں تھٹھا مشکیزہ مل میں دے جی میں کہیں تاریخ دے طالب کو یونان دا ویزہ مل میں دے کہیں بے لئے ایمیں مل میں کوں کہیں بے کو فون کرنٹے بھی جی میں تیرہ نمبر مل میں دے کہیں بے لئے ایمیں مل میں ہاں ایک نظم ہے ہم ملیں گے کہیں ہم ملیں گے کہیں اجنبی شہر کی خواب ہوتی ہوئی شہراؤں پہ ہم ملیں گے کہیں اجنبی شہر کی خواب ہوتی ہوئی شہراؤں پہ اور شہراؤں میں پھیلی ہوئی دھوپ میں ایک دن ہم کہیں ساتھ ہوں گے وقت کی آندھیوں سے اڈی ساتھوں پر سے مٹی ہٹاتے ہوئے ایک ہی جیسے آنسو بہاتے ہوئے ہم ملیں گے گھنے جنگلوں کی ہری گھاس پر اور کسی شاخ نازک پر پڑھتے ہوئے بوجھ کی داستانوں میں کھو جائیں گے ہم سنوبر کے پیڑوں کے نوکیلے پتوں سے صدیوں سے سوئے ہوئے دیوتاؤں کی آنکھیں چب ہو جائیں گے ہم ملیں گے کہیں برف کے بازوں میں گھرے پربتوں پر بانچ کبروں میں لیٹے ہوئے کوہ پیماؤں کی یاد میں نظم کہتے ہوئے جو پہاڑوں کی اولاد تھے اور انہیں اپنے ماں باب نے اپنی آغوش میں لے لیا ہم ملیں گے کہیں شاہ سلیمان کے عرص میں حوز کی سیڑھیوں پر وضو کرنے والوں کے شفاف چہروں کے آگے سنگ مرمر سے آراستہ فرش پر پیر رکھتے ہوئے آہ بھڑتے ہوئے اور درختوں کو منت کے دھاگوں سے آزاد کرتے ہوئے ہم ملیں گے کہیں نار مینڈی کے ساحل پہ آتے ہوئے اپنے گم گشتہ رستوں کی خاکے سفر سے اٹھی بردیوں کے نشان دیکھ کر مراکس سے پلٹے ہوئے ایک جرنیل کی آخری بات پر مسکراتے ہوئے ایک جہاں جنگ کی چوٹ کھاتے ہوئے ہم ملیں گے ہم ملیں گے کہیں روس کی داشتاؤں کی جھوٹی کہانی پر آنکھوں میں عیرت سجائے ہوئے شام لبنان بیروت کی نرگسین چشموروں کی آمد کے نوہوں پر ہستے ہوئے خونی قضیوں سے مفلوج البانیہ کے پہاڑی علاقوں میں مہمان بن کر ملیں گے ہم ملیں گے کہیں ایک مردہ زمانے کی خوش رنگ تہذیب میں جذب ہونے کے امکان میں ایک پرانی عمارت کے پہلوں میں اجڑے ہوئے لان میں اور اپنے عصیروں کی راہ دیکھتے پانچ صدیوں سے بھی ران دندان میں ہم ملیں گے کسی بار میں اپنی بقایا بچی عمر کی پائے مالی کے جام ہاتھ میں لیں گے اور ایک ہی گھونٹ میں ہم یہ سیال اندر اتاریں گے اور ہوش آنے دلگیت گائیں گے بچپن کے قصے سناتا ہوا گیت جو آج بھی ہم کو اذبر ہے بیڑی وے بیڑی تو ٹھل دی تپئی ہیں پتے پار کیا ہے پتے پار کیا ہے بیڑی وے بیڑی تو ٹھل دی تپئی ہیں پتے پار کیا ہے پتے پار کیا ہے ہم ملیں گے کہیں باغ میں گاؤں میں دھوپ میں چھاؤں میں ریت میں دشت میں شہر میں مسجدوں میں کلیسوں میں مندر میں مہراب میں ہم ملیں گے کہیں باغ میں گاؤں میں دھوپ میں چھاؤں میں ریت میں دشت میں شہر میں مسجدوں میں کلیسوں میں مندر میں محراب میں چرس میں موسلا دھار بارش میں بازار میں خواب میں آگ میں گہرے پانی میں گلیوں میں جنگل میں اور آسمانوں میں کونوں مکان سے پرے غیر آباد سیارہ آرزو میں صدیوں سے خالی پڑی بینچ پر جہاں موت بھی ہم سے دست و گریبان ہوگی تو بس ایک دو دن کی مہمو لیکن ہافی شاہ سلمان بھی نظر آ رہے ہیں ان کی سیڑھیاں بھی نظر آ رہی ہیں روس کی داشتائیں بھی نظر آ رہی ہیں مراکش کا جرنیل بھی نظر آ رہا ہے مسجد مندر کلیسہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ جو تنوہ ہے یہ جو ڈیفرنشیش ہے اس کے اندر جو شاعری کے اندر جو یہ ترہ ترہ کی ترقیبیں ہیں یہ کہاں سے لاتے ہو آپ یہ ایسا ہی تھا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو شاعری جس طرح سے ویسے تو لکھی جا رہی ہیں بہت امدہ اور ظاہر ہے بڑی شاعری بھی لکھی جا رہی ہیں لیکن میرا یہ تھا کہ جب سٹارٹ میں نے کیا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ لوگ اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے وہ ہم نے جب ساری زندگی خود نائن ٹینٹ میں وہ غزلیں یاد کر کے تشریف امار کھائی ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ اب شاعری تھوڑی سی ان کو آسان کر دینی چاہیے تو نظم میں تو یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں غزل میں بہت سیدھی رکھتا ہوں اور سامنے ہی رکھتا ہوں مجھے ذرا لڑکوں کے مسائل بھی پتا ہیں اور لڑکوں کے ذرا پرابلم ہوتے بھی زیادہ ہیں لیکن میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جو لڑکوں کے تو مسائل پتا ہیں آپ کو لیکن یہ بہت ساری لڑکیاں بھی یہاں موجود ہیں ہمیں ان کے بھی مسائل پتا ہونے چاہیے کیونکہ زیادہ پتا ہیں لڑکوں کے زیادہ میں کالی ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو انزائٹی ہوگی رہا ہوتی یہ مرد یہ خواتین اس کو ڈیل کر لیتی ہے مرد نہیں ڈیل کر دکتا مرد کو چپ لگ جاتی ہے یا تو وہ خود خراموشی کر کے نشو کی طرف لگ جاتا ہے یا مر جاتا ہے عورتوں کی برداج زیادہ ہے اس کے لئے مطبع وہ دونوں دور سے مر جاتا ہے یا تو ان پہ مر جاتا ہے یا پہ مر جاتا ہے مرنا ہی اس کا نصیب ہے مرنا ہوتا ہے جی آپی کچھ اور سننا چاہو آپی سے محبت پہ جب بڑے دھک چاہی بڑے ہیں کیا بات ہے رلے رحمان جا قسمہ چینہ رہ گئے جانی شادی دے ڈھولک چیہی ہو دے ہیں رلے رحمان جا قسمہ چینہ رہ گئے جانی شادی دے ڈھولک چیہی ہو دے ہیں وہ خد بلدہ دے ہو یا نہ دے ہو ایک شیر ہے کہ پتے کیا تھا یا چانک انہی جتی دے اجرک چیہی ہو دے ہیں ایک ایج ہی دین ٹکری ہائی اساقوں تو کسی اور ہی دنیا میں ملی تھی مجھ سے تو کسی اور ہی موسم کی محق لائی تھی در رہا تھا کہ میرے زخم نہ بھر جائیں کہیں اور تو مٹیاں بھر بھر کے نمک لائی تھی اور ہی طرح کی آنکھیں تھی تیرے چہرے پر تو کسی اور ستارے سے چمک لائی تھی تیری آواز ہی سب کچھ تھی مجھے مون سے جان کیا کروں میں کہ تو بولی ہی بہت کم مجھ سے تیری چپ سے ہی یہ محسوس کیا تھا میں نے جیت جائے گا کسی روز تیرا غم مجھ سے شہر آوازیں لگاتا تھا مگر تو چپ تھی یہ تعلق مجھے کھاتا تھا مگر تو چپ تھی شہر آوازیں لگاتا تھا مگر تو چپ تھی یہ تعلق مجھے کھاتا تھا مگر تو چپ تھی وہی انجام تھا جو عشق آغاز سے ہے تجھ کو پایا بھی نہیں تھا کہ تجھے کھونا تھا چلی آتی ہے یہی رسم کئی صدیوں سے یہی ہوتا ہے یہی ہوگا یہی ہونا تھا پوچھتا رہتا تھا تجھ سے کہ بتا کیا دکھ ہے اور میری آنکھ میں آنسو بھی نہیں ہوتے تھے میں نے اندازے لگائے کہ سب اب کیا ہوگا پر میرے تیر ترازو ہی نہیں ہوتے تھے جس کا ڈر تھا وہی معلوم پڑا لوگوں سے پھر وہ خوشبخت پلٹ آیا تیری دنیا میں جس کے جانے پہ مجھے تُو نے جگہ دی دل میں تجھ سے شکوا بھی اگر کرتا تو کیسے کرتا میری قسمت میں ہی جب خالی جگہ دکھی تھی میں وہ سبزہ تھا جسے رون دیا جاتا ہے میں وہ جنگل تھا جسے کارڈ دیا جاتا ہے میں وہ در تھا جسے دستک کی کمی کھاتی ہے میں وہ منزل تھا جہاں ٹوٹی سڑک جاتی ہے میں وہ گھر تھا جسے آباد نہیں کرتا کوئی میں تو وہ تھا جسے یاد نہیں کرتا کوئی میں وہ گھر تھا جسے آباد نہیں کرتا کوئی میں تو وہ تھا جسے یاد نہیں کرتا کوئی خیر اس بات کو تُو چھوڑ پتا کیسی ہے تُو نے چاہا تھا جسے وہ تیرے نزدیک تو ہے کون سی چپ نے تجھے چاٹ لیا اندر سے آج کل پھر سے تُو چپ رہتی ہے سب ٹھیک تو ہے میں ہوں توسا سے لیکن لڑکوں کو لاب یو نہیں کہتا ایک ڈان سناتا ہوں ایک ڈان سنیے ایک ڈان سنیے کچھ مختلف آبازیں آئیں تو ان کو پسند آئیں گی نہیں نہیں وہ سنائی دے جاتی ہے ایک ڈان سنیے کہ میرے لیے نہیں ان کے لیے آپ دیکھو اچھا بھی لگ رہا ہے ایک ڈان سنیے گا سفید چھڑ تھی سفید چھڑ تھی تم سیڑھیوں میں بیٹھے تھے میں جب کلاس سے نکلی تھی مسکراتے ہوئے ہماری پہلی ملاقات یاد ہے نا تمہیں اشارے کرتے تھے تم مجھ کو آتے جاتے ہوئے تمام رات وہ آنکھیں نہ بھولتی تھی مجھے کہ جن میں میرے لیے عزت اور وقار دکھے مجھے یہ دنیا بیابان تھی مگر ایک دن تم ایک بار دکھے اور بے شمار دکھے مجھے یہ ڈر تھا کہ تم بھی کہیں وہی تو نہیں جو جسم پر ہی تمنہ کے داغ چھوڑتے ہیں خدا کا شکر کہ تم ان سے مختلف نکلے جو پھول توڑ کے غصے میں باغ چھوڑتے ہیں زیادہ وقت نہ گزرا تھا اس تعلق کو کہ اس کے بعد وہ لمحہ کریں کریں آیا چھوا تھا تم نے مجھے اور مجھے محبت پر یقین آیا تھا لیکن کبھی نہیں آیا پھر اس کے بعد میرا نشائے سکوت گیا میں کشم کشمے تھی تم میرے کون لگتے ہو میں عمرتہ تمہیں سوچوں تو میرے ساہر ہو میں فارحہ تمہیں دیکھوں تو جون لگتے ہو پھر اس کے بعد میرا نشائے سکوت گیا میں کشم کشمے تھی تم میرے کون لگتے ہو میں عمرتہ تمہیں دیکھوں تو میرے ساہر ہو میں فارحہ تمہیں دیکھوں تو جون لگتے ہو ہمیں ایک ساتھ رہے اور ہمیں پتانا چلا تعلقات کی حد بندیاں بھی ہوتی ہیں محبتوں کے سفر میں جو راستے ہیں وہیں حوض کی سمت میں پکڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں تمہارے واسطے جو میرے دل میں ہے حافی تمہیں میں کاش یہ سب کچھ کبھی بتا پاتی تمہارے واسطے جو میرے دل میں ہے حافی تمہیں یہ کاش میں سب کچھ کبھی بتا پاتی اور اب مزید نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں بس اپنی ماں سے میں آنکھیں نہیں ملا پاتی یہاں پر آپ نے ذکر کیا امرتہ کا اور ساہر کا اور فارحہ کا اور جون کا تو جون جون بہت نظر آتے ہیں آپ کے آم بہت اثرات نظر آتے ہیں جون کے آپ کے آم نہیں نہیں جون کا میں نے ذکر کیا میری جو ٹوٹل شاعری ہے اس پر جون کے اس طرح سے اتفاق لیکن ظاہر ہے جیسے ہر بندہ جب شاعری شروع کرتا ہے زیادہ تر لوگ یہی جو مشہور لوگ ہیں جون صاحب محصر صاحب ان لوگ وہ پڑھ کے ہی شروع کرتے ہیں لیکن وہ جو ان کا اثر جو تھا وہ بہت پہلے ہم نے کہیں نایل وائل کر دیا تھا تمہیں بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا تمہیں بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا میں اپنے خواب پورے کر کے خوش ہوں پر یہ پچتاوہ نہیں جاتا کہ مستقبل بنانے سے تو اچھا تھا جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف ایک طرف تمہیں جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف کیوں تو آج بھی تیرا دکھ دل تہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف ایک طرف واہ 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 تیری آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ پاؤں کی ٹھوکڑ سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف واہ 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 لیکن یہ سارے دکھ آپ کے جو نظر آرہے ہیں وہ ہفتے بھر کئی نظر آرہے ہیں اس سے آدھے گے کہ دکھ نظر نہیں آرہا کوئی ہاں میں زیادہ مجھے دکھ ہو نا میں رہ نہیں سکتا دکھ میں زیادہ دیر دکھیں نہیں ریکھ سکتے اگلی کھڑکی اگلا کمرہ اگلا پرتہ یہ سارا آ جاتا ہے ہاں نہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب یہی ہے بس ہاں کہ میں زیادہ مجھے ٹینشن ہو نا پھر میں بہت زیادہ ٹینشن لے جاتا ہوں کوئی دکھ ہو تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اس لئے میں نکل جاتا ہوں دکھ ہو نہیں تھی آپ کو دکھ ہو اور پریشانیوں کی طرف ابھی پچھلے دنوں ایک میری دوست کے ساتھ ابھی ایک اور بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ ویسے دنیا میں کتنے لوگوں کی تصویریں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی میری ایک تصویر تھی جس میں میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں ایک کشتی میں نا تو وہ تصویر اتنی وائران لے تو نیچے کسی نے لکھا تھا کہ ہمیں دکھی شاعری پہ لگا کے خود ورلڈ ٹور کر رہا ہے اچھا پہلی بات یہ ہے کہ میں جو شیر کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی پڑھ کے دکھی رہو لیکن اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو کچھ نارمل چیزیں بھی ہوتی ہیں مطلب نارمل ہو جاؤ ہفتے بر بعد بس ٹھیک ہے دکھی ضرور ہو زیادہ دکھی نہیں رہا چاہیے تازہ غزہ نبوت کھا لیتا کہ موسموں کے تغیر کو بھاپا نہیں چھتریاں کھول دیں موسموں کے تغیر کو بھاپا نہیں چھتریاں کھول دیں زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دیں موسموں کے تغیر کو بھاپا نہیں چھتریاں کھول دیں زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دیں ہم مچہروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندی کشتیاں کھول دیں ہم مچہروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندی کشتیاں کھول دیں اور اس نے وعدوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا اس کی آواز پر کوہ پہماؤں نے رسیاں کھول دیں اس نے بادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا اس کی آواز پر کوہ پہماؤں نے رسیاں کھول دیں دشت غربت میں میں اور میرا یار شبزاد باہم ملے دشت غربت میں میں اور میرا یار شبزاد باہم ملے یار کے پاس جو کچھ بھی تھا یار نے گھٹنیاں کھول دیں اس نے سہراؤں کی سیر کرتے ہوئے ایک شجر کے تلے اپنی آنکھوں سے اینک اتاری کے دو ہرنیاں کھول دیں کیا بات ہے کیا بات ہے آج ہم کر چکے آج ہم کر چکے اہد تر کے سخن پر رکم دست خط آج ہم نے نئے شاعروں کے لیے برتیاں کھول دیں واہ 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 واہ